آپ کے ساتھ ڈلی سے بڑے خبر سے شروعات کریں گے جہاں پر پور مکہ منتری وسندرہ راجے پانچ بجے جہاں شام پانچ بجے بی جے پی راستے ادھیکش جے پی نڈا سے ملاقات کر سکتی ہیں بی جے پی راستے ادھیک جے پی نڈا کے آواز پر یہ ملاقات ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ کل رات ہی وسندرہ راجے جے پور سے ڈلی کے لیے روانہ ہوئی تھی کل رات ہی وہ پہنچی تھی اور اس بیچ یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پانچ بجے کا وہ وقت ہو سکتا ہے جب راستے ادھیک جے پی نڈا سے وسندرہ راجے کی ملاقات ہو سکتی ہے لکھویر سنگھ شکھاوت سے بات کرتے ہیں لکھویر پہلے ساڑھے تین کا وقت تھا پانچ بجے کا وقت مانا جا رہا ہے ملاقات کا لکھویر آپ کا آواز آ رہی ہے جی بلکل آواز مل رہی ہے پہلے ساڑھے تین بجے کا سمیں مکرر تھا جب وسندرہ راجے بھارتی جنتہ پارٹی کے راشی ادھیکس جے پی نڈا سے ملاقات کرنے والی تھی لیکن اب سمیں میں تھوڑا بدلہ ہوا ہے اب شام پانچ بجے کا سمیں سامنے آیا ہے کہ پور مکھے منتری وسندرہ راجے بھارتی جنتہ پارٹی کے راشی ادھیکس جے پی نڈا کے آواز پہنچیں گے اور ان سے ملاقات کر سکتی ہیں ایسے میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ جی پی نڈا سے ملاقات ہونے کے بعد پور مکھے منتری وسندرہ راجے کے ملاقات دیر شام کو گرہ منتری امیت شاہ سے بھی ہو سکتی ہے حالانکہ ملاقات کے کافی مائنے ہر کافی مہتپور یہ ملاقات مانی جاری ہے کیونکہ دیر رات پور مکھے منتری وسندرہ راجے راشی رازدانی میں پہنچی ہیں دو دن پہلے ان کے گھر پر قریب دو درجن ویدھائکوں کے اکٹھا ہونے کی سوچنا تھی دینر ڈپلومیسی کی چرچہ ہیں راشی رازدانی اس لئے کر جیپور تک ہوئی ایسے میں ان تمام پہلوں پر چرچہ ہوگی جواب تلبی کی جائے گی علاقمان کی دوارہ پور مکھے منتری وسندرہ راجے سے اور اس پرکار کی چرچہ بھی راشی رازدانی کے سیاسی گلیاروں میں اس وقت ہے کہ پور مکھے منتری وسندرہ راجے کو ایک بار وشواس نئے جتاتے ہوئے کسی نئے چہرے پر دعو کھلا جا سکتا ہے اور کسی نئے چہرے کو مکھے منتری بنے آجا سکتا ہے ایسے میں پور مکھے منتری وسندرہ راجے کا کیا کچھ وکل تلاشا جائے ان کی کیا کچھ بھومی کا ہوگی راجستان کی رازدانی میں یا پھر کیندری رازدانی میں اس کو بھی سنشت کرنا ہوگا ایسے میں ان سے تمام طرقے کی باتچیت کی جائے گی ان کی کھیمیں کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے ان کی کیا کچھ بھومی کا ہو وہ خود کیا چاہتی ہیں تو ان سے باتچیت کرنے کے بعد ہی راجستان کا کچھ بھاگیت تیہ ہوگا راجستان کے لیے مکھے منتری کونوں کا اس پر نرنے ہو پائے گا حالانکہ کل دیر رات کو ملاقات ہوئی تھی بی جے پی کے ماں کی جگہ پردان منتری نریندر موڈی سے کیندری گرہ منتری امیت شاہ کی قریب ڈیڑھ گھنٹے تک یہ ملاقات کل دات کو ہوئی اور اس کے بعد جے پی نڈا اور کیندری گرہ منتری امیت شاہ کی ملاقات ہوئی اس بات کو تیہ کرنے کے لیے کہ راجستان صحیح تینوں راجیوں میں مکھے منتری کسے بنایا جائے کون چہرہ ہو اور منتری منڈل کس پرکار کا ہو کیونکہ وشوست سوتروں کے حوالے سے ہمیں خبر مل رہی ہے رویندر کی گجرات موڈل کی ترج پر بڑے بدلاو بھارتی جنتا پارٹی راجستان میں کرنے جا رہی ہے اور مکھے منتری کا چہرہ تو نیا ہوگا ہی اس کے ساتھ ہی منتری پریشت بھی کافی انرجیٹک نظر آئے گی کافی نئی نظر آئے گی اور فریش چہروں کو اس میں انٹرڈیوز کروایا جائے گا حالانکہ فرس ٹائمر جو ایملیز ہیں وہ بھی کئی منتری ہو سکتے ہیں اس پرکار کی خبریں بھی ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پارٹی کافی مجبوط اور فریش نظر آئے گی اور کیندری چاہتا بھی یہی ہے کہ اس پرکار کے بدلاؤ کیا جائے راجستان میں اس پرکار کے دعاوں کھیلے جائے تاکہ اگلے ڈیڑھ دشرت تک بھارتی جنتا پارٹی کا سنگٹھن ناکیول سنگٹنات مک روپ سے مجبوط ہو سنگٹنات مک کوشل بھڑے بلکہ ستہ میں بھاگیداری بھی انورت جاری رہے کیونکہ بی جے پی ریواز بدلنا چاہتی ہے جو کی پچھلے تین دشکوں سے چلی آری راجستان میں کی ہر پانچ سال میں سرکار کا پریورتن ہو جاتا ہے لیکن پارٹی ایسے چہرے پر دعاو کھیلنا چاہتی ایسا منتری پریشت تیار کرنا چاہتی ایسا سنگٹھن تیار کرنا چاہتی راجستان میں کی اگلے ڈیڑھ دشرت تک لگاتار بھارتی جنتا پارٹی سرکار میں رہے تو اس لیے کوئی بڑا دعاو کھیلنا پارٹی چاہتی ہے نئے چہروں کو موقع دینا چاہتی ہے اور اس لیے لگاتار منتھن جاری ہے اور آج پور مکھے منتری سے بھی جب بات چیت ہوگی تو ان تمام پہلو پر چرچہ کی جائے گی بلکہ نظر بنائے رکھئے گا آپ لکویر سنگھ شکھاوت فیلال بہت بہت دھنیواد آپ کا اس وستار سے جانکاری دینے کے لیے شکریہ تو لکویر سنگھ شکھاوت ہمارے سنواتہ بتاتے ہوئے کہ شام پانچ بجے راستر ادھا اکشت جی پی نرڈا بی جی ٹی کے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے پور مکھے منتری وستندرہ راجے کے لیکن سپیچ ایک وار بڑی خبر آ رہی ہے سی ایم فیس سے جڑی ہوئی ہی بڑی خبر ہے راجستان کے سی ایم کو لے کر بڑی خبر وہ یہ کہ بی جی ٹی میں مکھے منتری کو لے کر لگاتار قوایت چل رہی ہے جیفور سے لے کر دلی تک منتھن ہو رہا ہے سی ایم کو لے کر بیٹھو پکر دور لگاتار جاری ہے اور جلد ہی پریویکشک یعنی کینڈری پریویکشک نیوکت کیے جا سکتے ہیں کینڈری پریویکشک جائیں گے جیپور میں باتچیت کریں گے تمام ویدھائکوں سے اور یا تو وہ کینڈر کے میسیج کو وہاں تک پہنچائیں گے یا پھر ان کی بھی رائے مشورہ لینے کے بعد یعنی ویدھائکوں سے باتچیت کرنے کے بعد واپس آ کر پارلیمنٹری بورڈ کو وہ جانکاری دیں گے تو پریویکشکوں کی نیوکتی جل ہو سکتی اور پریویکشک بہت ہی اہم کڑی نبھائیں گے ایسا مانا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے دودھ کے طور پر کینڈر کے مانے جاتے ہیں جو ویدھائکوں سے جا کر ستھانی طور پر ان کے اپیک شاہ ان کے باتوں کو سنتے ہیں فیلحال لگاتار جیپور سے لے کر دلی تک منتھن کا دور چل رہا ہے بیٹھوں کا دور چل رہا ہے باتچیت لگاتار ہو رہی ہے آخر نیس نصف راجستان کے مکمنٹری کی قواعد چل رہی ہے بلکہ باقی دو راجیوں کی بھی یعنی مدبردیش اور 36 گھڑ جہاں پر بی جیپی جیت کر آئی ہے وہاں پر بھی لگاتار یہ کشم کش اور یوں کہیں کہ قواعد بی جیپی کی طرف سے چل رہی ہے فیلحال ابھی یہ خبر بڑی نکل کر سامنے آ رہی کہ جلد ہی پروییکشوکوں کی نیوکتی ہو سکتی ہے تو جیپور سے لے کر دلی تک منتھن چنتن لگاتار بی جیپی میں ہو رہا ہے اور ہم نے جیسا آپ کو بتایا کہ بی جیپی میں سی ایم فیس کو لے کر جو قواعد چل رہی ہے اسی کڑی میں آج شام پانچ بجے ایک تو بہتھک ہونی ہے بسندرہ راجی کی بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے جی پی نرڈا بی جی پی راشتری ادھکش کے آواز پر ہی ملاقات ہو سکتی ہے اور دوسری طرف یہ چرچہ نکل کر سامنے آ رہی ہے یا یوں کہیں کہ یہ بات سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ سی ایم کو لے کر جو بیٹھکوں کا دور چل رہا ہے اسی بیچ جلد ہی پروییکشکوں کی نیوکتی ہو سکتی ہے ان کے ناموں کا اعلان ہو سکتا ہے اور ان کو جلد ہی جی پور بھیجا جا سکتا ہے ناموں کا اعلان ہوتے ہی تاکہ وہ جا کر میسج یہاں سے کیندر سے دیں اور ساتھی ساتھ وہاں تمام ویدھائکوں کی بیٹھک لے کر جو جیت کر آئے ہیں بی جی پی کے ان سے بات چیت اور چرچہ کرنے کے بعد ان کی جو فیڈ بیک ہے ان کی فیڈ بیک بھی واپس آ کر کیندر کو دیں تاکہ اسی لحاظ سے ایک عام سہمتی کے ساتھ جو بی جی پی چاہ رہی ہے کہ مکھے ملتری کا فیس نیوکت کیا جائے جس میں سبھی کی سہمتی ہو پردیش کو آگے لے جانے والا وہ چہرہ ہو جو سنکلپ پتر میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان سنکلپ پتر کو پورن کرنے کی شمتہ رکھتا ہو سنگٹھن اور سرکار کو چلانے میں پارنگت ہو تو تمام طرح سے جو ابھی پوری طرح سے کشم کش یا یوں کہیں کہ قوائد چل رہی ہے بی جی پی کی طرف سے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب کیندریہ پر ویکشکوں کی نیوکتی کبھی بھی ہو سکتی ہے جلد ہو سکتی اس بارے میں بات نکل کر سامنے آ رہی ہے تو جہ پور سے لے کر دلی تک چرچاؤں کا دور لگاتار باتچیت ہو رہی ہے لگاتار ملاقاتیں ہو رہی ہیں کل آپ کو جیسے ہم نے لگاتار بتایا بھی تھا کہ کس طرح سے جی پی نڈا، امید شاہ، پردھان منطری مہا ملاقات ان کی طرف سے ہوئی پھر اس کے بعد امید شاہ اور پردھان منطری کی بھی ڈیڑھ گھنٹے کی قریب باتچیت ہوئی اور اس کے بعد آج کل رات کوئی حالانکہ یہ کہیں کہ وستندرہ راجے روانہ ہو گئی تھی جی پور سے دلی کے لیے ابھی خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ شام پانچ بجے وہ ملاقات کر سکتی ہیں جی پی نڈا سے ساتھی ساتھ خبر ادھر اگر بات کریں جی پور کی یہاں پر بھی میل ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہے سی پی جوشی نے یہاں پر بدھائیکوں سے ملاقات کی ہے ان سے بات چیت کی ہے بی جے پی کے جائپور مکھیالے میں جا کر وہاں کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے ظاہر طور پر یہ جو راجستان کے سی ایم کو لے کر بی جے پی کوائد ہے یہ جائپور سے لے کر دلی تک جاری ہے اور اسی بیچ یہ خبر بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جو کیندریہ پر ایویکشک ہوں گے جن کو لے کر کہا جا رہے گی کیندریہ پر ایویکشک کیندر کا میسیج لے کر جا سکتے ہیں وہاں پر بدھائیکوں سے بات کر سکتے ہیں بدھائیکوں کی بات سننے کے بعد ان کی جو فیڈبیک ہوگی وہ واپس آ کر یہاں پر کیندر سرکار یا یوں کہیں کہ جو بی جے پی پارلیمنٹری بورڈ ہے اس کو فیڈبیک دے سکتے ہیں اب یہ جاننا سبھی چاہیں گے کہ آخر کب تک کیندریہ پر ایویکشکوں کی بی جے پی کی طرف سے یہ گھوشنا ہوتی ہے کیونکہ کہا تو یہ ہی جا رہا ہے کہ بہت جلد ان کی گھوشنا کی جا سکتی ہے موسیقی لکھویر سنگھ شکاوت ہمیں سنبھاتا ایک بار پھر جڑے ہیں ان سے سیدھا رکھ کرتے ہیں لکھویر کیندریہ پر ایویکشک نہ صرف وہ کیندر کا یا یوں کہیں کہ پارلیمنٹری بورڈ کا میسج لے کر جائپور جائیں گے اور ظاہر طور پر یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ ایمیل ایز کی بیٹھک کے بعد بی جے پی کے وہ ان کے سندیش کو بھی واپس پہنچائیں گے سنسدیہ بورڈ کو کب تک لیکن گھوشنا ہو سکتی ہے ان کی آج کیندری پر ایویکشکوں کا اعلان سمبھ ہے کیونکہ اب زیادہ سمیں بچا نہیں ہے رویوار سے پہلے پہلے بھارتی چنطپارٹی ویدھاک دل کی بیٹھک ہونی ہے راجستان کو لے کر ایسے میں دو کیندری پر ایویکشکوں کو نیوکت کیا جائے گا جس میں بڑے کیندری منتری ستر اور راشی مہمتری ستر کی ویکتی کو بیچا جائے گا جس میں مکھے طور پر راجنا سنگھ دھرمندر پردھان اور پیوش گویل جیسے نام سامنے آ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک ویکتی کو کیندری پر ایویکشک بنا کر راجستان بھیجا جائے گا تاکہ وہ بھارتی جنتہ پاٹے راجستان کی ویدھاک دل کی بیٹھک کو سنچالیت کرے اور ان کا رکھ جانے اور جس پرکار سے جو پارلیمنٹری بورڈ کا دو لائن کا پرستہ ہوگا اس کو پاریت کروائے جائے گا اور اس کے بعد ہی راجستان میں مکھے منتری تے ہوگا ایسے میں صاف طور پر ایسے پریویکشک کی ضرورت ہے جو کی سمواد کر سکے تمام ویدھاکوں سے اور ان کا رخ بھی جان سکے اور اس کے ساتھ ہی مہتوپون اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ ویدھاکوں کے مند میں مطبید ہوتے ہیں ان کے خود کے سجاہ ہوتے ہیں کئی گھٹ لوبنگ کرتے ہیں ایسے میں کسی پرکار کی کانٹروورسی نہ ہو اور پارلیمنٹری بورڈ کا جو پرستہ ہے اس کو پاریت کروائے جائے اس لیے یہ کافی مہتوپون بھی ہو جاتا ہے اس لیے جیسے آپ نے بھی بتایا کہ پریویکشک کی نیوکتی آج ہو جائے گی ایک بار میں پھر سے چاہوں گا اس کو ریپیٹ کر دیں آپ لکفیر سوال دو رہا ہے پریویکشک کی نیوکتی مانا جا رہا ہے کہ آج ہی ہو جائے گی جیسے آپ نے کہا ابھی کنفرم کریے گا اس کو جیسے آپ سے آج دیر شام تک دو کیندری پریویکشکوں کی نیوکتی سمبھو ہے جو کی راجستان جائیں گے اور ودایق دل کی بیٹھک کو سنچالیت کریں گے اب وہ دو کیندری پریویکشک کون ہو اس پر فلالسپی کی نگائیں نگائیں ہیں کیونکہ ایک کیونکہ ایک کیندری منتری اسطر کا ویکتی اور ایک سنگٹھن کا ویکتی دو ورشت لوگوں کو راجستان بھیجا جائے گا اس پرکار کی خبر ہیں حالانکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ دھرمیندر پردان پرلاہ جوشی راجنہ سنگھ میں سے کوئی ایک ویکتی اور پرلاہ جوشی کے علاوہ کوئی راجستان بھیجا جائے جو کی بی جے پی راجستان کی جو ودایق دل کی بیٹھک اس کو سنچالیت کرے اور پارلیمنٹری بورڈ کا جو دو دائن کا پرستا ہے اس کو پاریت کروا کر نئے چہرے کا اعلان کرے کیونکہ راجستان میں بی جے پی بھی چاہتی ہے کی کسی پرکار کی کونٹروورسی نہ ہو کیونکہ پچھلے ساڑھے چار سال سے ہم نے دیکھا پچھلے پانچ سال لگاتار اس پرکار کی خبریں سامنے آئی کی راجستان میں بھارتی جنتہ پارٹی وپکش کی پرباوی بھومی کا اس لیے نہیں نبھا سکی کیونکہ بی جے پی ایک جھوٹ نہیں تھی بی جے پی بکری ہوئی تھی اور مکھے منتری پد کے لیے قریب ڈیر دردن سے زیادہ ایسے چہرے ہیں جو کی کتار میں ہیں اور پرباوی روب سے لگاتار نت نئے دن پیدا ہو رہے ہیں ایسے میں پارٹی نہیں چاہے گی کسی پرکار کی کوئی کونٹروورسی ہو اور جسے پارٹی کا پارلیمنٹری بورڈ ویدہک دلتے کرے وہ بینا کسی ویواز اور کونٹروورسی کے مکھے منتری ہو جائے یہ پارٹی کا پرمکودش ہے اسی لیے لگاتار کافی منتھن کیا جا رہا ہے اور نتیجی آنے کے 48 بہتر گھنٹے کے بعد بھی اب تک اعلان نہیں ہو سکا ہے اسی لیے لگاتار منتھن کیا جا رہا ہے لگاتار سکروٹنی کی جاری ہومور کیا جا رہا ہے اور پریوکشک کون ہو بہتر پریوکشک کون ہو اس پر بھی لگاتار منتھن جاری ہے رویندر بلکل بہت دنواد فلال آپ کا لکویر سنگھ شکھاوت بڑی اپ ڈیٹس آپ نے دی ایک تو یہ بتائے کہ پانچ بجے شام کو میٹنگ ہو سکتی ہے وسندرہ راجے اور راستری ادھیج پی جے پی جے پی نرڈا کی اور دوسری بڑی بات لکویر سنگھ شکھاوت ہمارے سنباتہ یہ بتاتے ہوئے کہ کینڈریا پریوکشکوں کی نیوکتی بی جے پی کی طرف سے آج سنبھو ہے اب ان پر کینڈریا پریوکشکوں کے ناموں کا اعلان ہونا باقی ہے حالکہ سب کی نکاحیں اسی بات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ کینڈریا پریوکشکوں کے نام کا اعلان جب ہوگا وہ جائیں گے جے پور میں اور اپنی جو میسج ہے کینڈر کا یا یوں کہیں بی جے پی پارلیمنٹری بورڈ کا وہ وہاں پر پہنچائیں گے فلحال انتظار انہی دونوں چیزوں کا ہے کہ آج کے میٹنگ میں کیا نہیں کل کر سامنے آتا ہے وسندرہ راجے اور جے پی نرڈا کی اور دوسری بات یہ کی کینڈریا پریوکشکوں کے ناموں کا اعلان آج ہوتا ہے تو کون وہ پریوکشکوں کیا اور کیا وہ آج ہی جائپور کے لئے روانہ ہو جائیں گے اور پھر کل کا ان کا کارکرم ہوگا تو نظر رہے گی نیوز ایٹی راجستان کی لگاتار ان دو بڑی ڈیولپمنٹ پر اس کے علاوہ تمام بڑی خبروں پر بھی ہماری نظر بنی ہوئی ہے لیکن اس بیچ ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی میں باڑے بندی پر بڑا خلاصہ ہوا ہے اور یہ بڑا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ ودھائک للت مینا کے پتہ ہماری نظر نے یہ خلاصہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کل پانچ ودھائک کو ریزورٹ میں رکھا گیا تھا ودھائک کمرلال مینا نے ریزورٹ میں روک کر رکھا گیا تھا روک کر رکھا تھا للت مینا کو ریزورٹ میں کیوں روک کر رکھا تھا کمرلال نے دشن سنگھ کے نام سے یہ روک کر رکھا تھا اس دورہ نوک جھوک بھی ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی پردیش ادھے سی پی جوشی بھی ریزورٹ میں للت مینا کو لینے کے لیے گئے تھے تو بڑی خبر اس بیچ بی جے پی میں باڑے بندی پر لے کر آ رہی ہے کیونکہ بڑا خلاصہ ودھائک للت مینا کے پتا ہیمراج مینا نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کل پانچ ودھائک کو ریزورٹ میں رکھا گیا تھا ودھائک کمرلال مینا نے ان کا نام لے رہے ہیں وہ ودھائک کمرلال مینا کا نام لے رہے ہیں ہیمراج مینا جو کی ودھائک للت مینا کے پتا ہے ان کا یہ کہنا کہ کمرلال مینا نے ریزورٹ میں روک کر رکھا ہوا تھا للت مینا کو ریزورٹ میں کیوں روک کر رکھا تھا کمرلال نے دشن سنگھ کے نام سے ان کو روک کر رکھا تھا زورہ نوک جھو بھی ہوئی تھی سی بھی جوشی بھی ریزورٹ میں گئے تھے للت مینا کو لینے کے لیے بی جے پی میں باڑے بندی کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے للت مینا کے پتا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں کیا واقعہ ہوا تھا منگلوار کی رات کو پورا گھٹنا کرم ایک بار سمجھا دیجئے آپ کو بتا تو دیئے میں نے کیا ہوا تھا کس پرکار کا گھٹنا کرم تھا آپ کس پرکار ریزورٹ پہنچے ریزورٹ میں کیا للت مینا کو روک کر رکھا تھا ہوا کیا تھا ایک چلی وہ بارہ سے آئے تھا ملنے کے لیے دشن سنگھ جی کے ساتھ ملنے کے لیے آئے تھا تو ملنے کے بعد میں وہاں ان کو ہوتل میں ٹھہرہ دیا تھا تو پارٹی کر رہا لے میں آنے کے لیے وہ کمرلا لے کے ویدھائے کے اس نے منع کیا اس کو آنے نہیں دیا تھا تو میں بارہ سے آیا بارہ سے آ کے پھر میں نے بتایا بیسے روک رکھا ہے تو دس پاس جنہیں ہم گئے جا کے اس کو لے کے آگئے کچھ کا سنی چھوٹی موڑا ہلکی پھل کی بات ہوئی کمرلا لال سے پھر ہم بارہ سے لے کے آگئے تو کمرلا لال کس کے کہنے پر ان کو روک رکھا تھا اب یہ تو ان سے پوچھو آپ میں کیسے بتا سکتا ہوں کمرلا لال جی پوچھو یا ہمارے پریس میڈیا سے پوچھو مانے عرون سنگھ جی بھی کوئی جانکاری میں گھٹنا ہے ان سے جرہ آپ پوچھے زیادہ ٹھیک رہے گا نہیں آپ نے جس پرکار سے بتایا کہ دشن سنگھ نے ان کو روک رکھا تھا ان کے کہنے پر وہ یہاں آئے تھے اور ماں ریزو اس نے دوسرے سنی جگہی نام لیا کمرلا لال نے کہ آپ ان سے بات کر لیجئے اور ان کو لے جائیے میں نے کہا میں نے ان سے بات کر کے بھیجائے نہیں تو میں ان سے بات کیوں کروں آپ بات کروں ان سے تو لالیت نے فون لگایا تو ان نے فون اٹھایا نہیں تو پھر ہم لے کے آگے اس کو ہم بھی دس پندرہ جنے ہو گئے تھے وہ بھی دس پندرہ جنے تھے تو کون کون گیا تھا بی جی پی پردیش ادھیاک سری پی جوشی بھی گئے تھے بجن لال جی بھی تھے بجن لال جی بھی تھے سرون بگڑی جی بھی تھے تو کیا ماں پر آتا پائی ہوئی کیا ماں پر کسی پرکار کی کچھ نہیں ہل کی پھول کی یہ ہوا کہ وہ نہیں جانے دیں گے ایک بار ان سے بڑے بندی کو لے کر بی جی پی پردیش ادھیاک سری پی جوشی کا بھی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی باڑے بندی نہیں ہوئی سب ہی ویدائک اپنے پنکشیت میں ہے ویدائک دل کی بیٹھک تیہ ہوتے ہی ویدائک جی پور آئیں گے پریویکشک کی نیوکتی کو لے کر سی پی جوشی بولے ہیں کہ پریویکشک نیوکت ہوتے ہی ویدائک دل کی بیٹھک ہوگی سی ایم کو لے کر نرنے ویدائک دل کی بیٹھک کے بعد ہوگا سب کچھ پارلیمنٹری بورڈ کو ہی تیہ کرنا ہے سب لوگ کو اپنے کشتر میں دیو درشن کر رہے ہیں سبھی لوگ اپنے کشتر میں زندہ کو دھنیوات دے رہے ہیں اور جیسے ہی ویدائک دل کی بیٹھک ہوگی سب لوگ جائپور آئیں گے